آپ کو پتا ہے کون چاہیے آپ کو چاہیے پولٹیشنز آپ کو چاہیے ایم ایل اے آپ کو چاہیے بڑے بڑے ویکٹی ان کے ساتھ سنبند تو آپ اوہ میڈ دیکھا ہے مسیح لوگ جو ہیں کئی سارے مسیح لوگ ان چیزوں کے بیجے بھاگتے ہیں میرا اس سے کونٹیک ہے میرا اس سے کونٹیک ہے پریز ایلوٹ خدا کو ساری محیمہ ملے کہ پربو نے آپ کو بڑے لوگ کے بیش میں رکھا ہے پر کتنے لوگ پول کی یہ بات جانتے ہیں وہ کہتا ہے اب ایشو کے دوارہ میری پہنچ پ تاہ تک ہوئی ہے کہ اوپر بھی ایشو نے آپ کو سمجھ دیا ہے آپ مجھے کبھی نہیں دیکھو گے میں فری بیٹھ رہا ہوں اور اپنا فون لے کے یوز کر رہا ہوں میں اپنا فون تب ہی اٹھاتا ہوں جب مجھے بہت کام ہوتا ہے ایون میں ریپلائی بھی چھوٹے ہوتے ہیں بہت کوئی دس لائن لکھتا ہے نا بھائی آپ یہ ہو وہ ہو آپ بہت اچھے آپ بہت اچھا پرچار کرتے ہو میں ایک ہی بات لکھ کے بیز اتاؤں ان کو سارا آدھر ہمارے پربو کو ملے ہاں میں تو ہوں نا مجھ کو تو پتا تھا نا آپ بولو گے اس کے لئے تھوڑی ہوں گا میں آئیے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس بدھیمان وقتی کی طرح جی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ اپنے خالی سمیہ میں یہ اس سب بدھیمان رکھتی تھا ایک بدھیمان رکھتی کی پہچان ہوتی ہے وہ اپنا سمیہ بہت پیسوں کی طرح استعمال کرتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پرمیشن نے ان دنوں میں کتنا سمیہ دیا ہے اور آپ کا سمیہ جانتے ہو کہاں جا رہا ہے سوچنے میں اور فون میں ارے بند کرو یہ سب سیکھو ہم سے پہلے جو سنت تھے جن کے کاندوں پر آج کھڑے ہیں ہم لوگ چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ جوناثن ایڈورڈ ہو چاہے وہ ڈی ایل موڈی ہو چاہے وہ اے ڈی ایو ٹوزر ہو چاہے وہ بکس سنگھ ہو چاہے وہ سادو سندر سنگھ جی ہو کوئی بھی ہو اگر آپ کے شولڈرز میں کھڑے ہیں تو جانو آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے وہ سمیہ برباد کرنے والے لوگ نہیں تھے وہ دعائیں کرنے والے لوگ تھے وہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے پر میشو کے ساتھ سمبند رکھئے یہی وہ چیز تھی جس کے وشے میں عیشو نے مریم سے کہا یہ بھاگ تجھ سے کبھی چھینہ نہیں جائے گا کونسا بھاگ پر ہو میرے ساتھ تیرا ناتا سب چلا جائے گا میرے بھائیوں ایک دن پلپٹ بھی ختم ہو جائے گا ایک دن چرچ بھی ختم ہو جائے گی ایک دن سیوہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن رشتہ مرنے کے بعد جب وہاں جائیں گے وہاں پر بھی چلے گا وہاں پر بھی چلے گا کیا کر رہے ہیں ہم ان دنوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کی سیوکائی نے آپ کو بیک سلائٹ کر دیا ہے ارے پربو نے مجھے کتنا کام دیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں ہر دن دس لوگوں کو نہ کہتا ہوں میٹنگ کے لیے بیس انوٹیشنز آتے ہیں میری ٹیم پریشان ہو جاتی ہے کئی بار وہ بولتے ہیں ہم تھگ گئے سکو نہ بول بول کے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ارے بہت کام ہے میرے پاس اور میشہ نے آپ سے بھی بہت لوگوں کو بہت کام دیا ہوگا لیکن کام اس کی جگہ نہیں لینا چاہیے ادروائیس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دن آپ کی سیوکائی میں ہزاروں آشیشت ہوں گے لیکن آپ اندر سے سوکے ہوئے ایک دن ایسا بن جائے ہوگے آپ آپ سے اچھی آپ کی کلیسیہ ہوگی پرکشت واقعہ میں لکھا ہے نا تو ننگا تچھ درد رہے پر تیرے یہاں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وستر خراب نہیں کیے لیڈر سے اچھی چرچ تھی آپ کو پتا ہے پھر پانچ منٹ میں سندیش کو پورا کروں گا آپ کو پتا ہے مجھے یہ بات پتا تھی اس بار چندگڑ میں پرمیشوت بہت ساری چیزوں کو بدل دے گا اور آپ کو پتا ہے ان دنوں میں ٹرسٹ می جب میں گھر سے نکل رہا تھا نا میں کم سے کم یہاں پر آنے سے پہلے ہر دن صبح اٹھ کے میں دعا کر رہا تھا پربو مجھے بتا کسی نے بہت محنت کی ہے کسی نے بہت پیسہ لگایا ہے کسی نے بہتوں کو انوائٹ کیا ہے مجھے وچندے and you know what the lord said preach the gospel to christians مسیحوں کو واپس سو سماچار بتا trust me پرمیشوت نے مجھے کہا میرے لوگ کو واپس سو سماچار بتا میں ان سے پریم کرتا ہوں ہج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے بیٹھے tell me آپ کو feel نہیں ہوتا brother ہم نے پربیش اور پسہ سمبند نہیں رکھا ہے ہم نے اس کا اپیوک کیا ہے you know this is a worst feeling یہ ایک سب سے گندی feeling ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہو یہ آپ سے پیار نہیں کرتا پر یہ صرف آپ کا اپیوک کرتا ہے you know یہ ایک worst feeling ہے جو ہر دن خدا کو اس کے لوگ دیتے ہیں اس سے سمبند نہیں رکھتے یہ صرف اس میں سے کام نکلواتے oh pastor ہاتھ رکھ دو oh pastor prayer کر دو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھ کون اٹھاتا ہے paulus اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھ کس نے اٹھایا سادو سندر سنگھ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھ کس نے اٹھایا سن پالوس اور ایوب نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ خدا اٹھاتا ہے اسے ہر دل ignore کیا جاتا ہے ریجیکٹ نہیں اگنور ریجیک ہم میں سے کوئی نہیں کرتا اسے کوئی نہیں کہتا کہ وہ خدا نہیں ہے سب کہتے ہیں وہ خدا ہے لیکن ہر ایک کے پاس اس کے لیے سمع نہیں ہے ہر چیز کے لیے سمع ہے بینگ میں پیسے جوا کروانے کے لیے پیس سمع ہے بچوں کے لیے سمع ہے فون کے لیے سمع ہے اور خدا کے سامنے جاتے ہو ہم کیا کرتے ہیں تھکا ہوا سا شریر کین کی بھیٹ لے کے جاتے ہیں جو ملی لے لے آج پتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پربیشنر آپے سے کچھ لوگوں سے جانتے ہیں اندر میں کیا کہہ رہا ہے میرے بیٹے تیری بیٹی تو مجھے اچھے سے جانتا ہے لیکن تو یہ اچھے سے جانتا ہے کہ تو اور میرے بیچ میں بہت گیپ آگئی ہے آپ کو پتہ ہے ان دو دنوں میں خداون وہ گیپ برنا چاہتا ہے اگر آج بھی ایشو میرے سامنے آئے نہ اور وہ مجھے کہے نہ بتا میں ایک چیز جو تیرے لئے کیا کروں تو مجھے بتا میں جانتے ہو خدا سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں وہ قریبی جو اس سبے تو نے مجھے دی ہے نا ابھی اسے مت چھیننا بڑے اور کچھ نہیں چاہیے خدا تجھ سے میں بوکا پیاسا ننگا ہر جگہ پہ رہ سکتا ہوں تو ایک کو جو چاہیے لے لے if you want my ministry you can تو ایک کو میری سیوکہ ہی چاہیے تو لے پرک مجھے میں پریشان نہیں ہوں گا اور ایک چیز تو مجھے کبھی مت چھیننا جو قریبی تو نے میرے اپنے آپ میں دی ہے نا جو قریب جو تُو نے مجھے اپنے رکھا ہے نا یہ مجھے کبھی مت چھیننا میں ختم ہو جاؤں گا میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں وہ نیموں کو مانتے تھے وہ نیموں سے پیار کرتے تھے چیلے خدا سے پیار کرتے تھے کم بیک کسی پہاڑ پہ چڑھ کے یہ مت دیکھو میں کتنا اوپر آ گیا ہر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دیکھو اور کونسا اچھا پہاڑ ہے وہاں جائیں don't be satisfied کہ بس صبح اٹھ کے پریئر ہو جاتی ہے کبھی آپ پربو کو یہ کہتے ہو جتنا وہ چیلے تیرے قریب تھے مجھے اتا قریب آلے دی پربو تجھ میں رہ کر بھی مجھے کھالی بن لگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہرٹ ہوتا ہے مجھے چرچ کے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے مجھے دنیا بہت پسند آتی ہے میں تجھ میں ہوں پربو لیکن تُو کہا ہے مجھ میں صرف information سے مجھے یہ یہاں لکھا ہے یہ یہاں لکھا ہے وہ کہا ہے خدا جس کے لیے تُو مرا میرے لیے کیوں بیول بتاتی ہے اس کے یہاں سے پانی اور بلٹ نکلا بلٹ درشاتا ہے ایک منشق شدی کرن کو پانی درشاتا ہے پوٹر آتما کو اس نے اسی لیے جان دی تاکہ اس کے لوگ کھون سے دلکے اس کی آتما سے بھر کے جیون جیئے کیا آپ کا کوئی سمبند ہے اس سے کیا ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کیا آپ اس سے بات نہ کرو اور آپ کو ایسا لگی کچھ کھویا ہوا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کچھ کچھ نکل چکا ہے مجھ میں میں ایک بھائی کو جانتا تھا جو پربو میں تھا اور بہت اس سے دور تھا ایک دن میں اس نے ملا میں نے اس سے کہا بھائی تُو کیسا ہے میں بولا میں بہت خوش ہوں میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کے کہا یار مجھے بتا تُو اس سے دور رہ کے کیسے خوش رہتا ہے کیسے خوش رہتا ہے یار تُو اس سے مجھے بتا یار خدا کا اپیوک کرنا بند کرو خدا سے سنبند رکھو یہ بدھیمان لوگ ہوتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کے دل جل رہے ہوں گے آج ہاں بردر یہ ہی چاہیے تھا میں اسی لیے آیا تھا یہ میٹے اسی چیز کے لیے اورگنائز کی گئی تھی میں اسی لیے آیا تھا بھائی آپ کو سننے کے لیے میں یہی چاہیے تھا مجھے سنبند چاہیے مجھے صرف گیان نہیں چاہیے سنبند سمیہ مانگتا ہے سمیہ میں آپ کو رات کو ایک بجے تک ٹیچ کر سکتا ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں جتنا آج میں آپ کو بتا چکا اس کے بارے میں سوچو میں فرس سے کہتا ہوں ایشو ماتر ایک ستسن نہیں ہے جس کو دو گھنٹے بیٹھ کے انجوائے کیا جاتا ہے تالیاں بجائی جاتی ہیں واو واتا فلسوفی نو جیسس ایک پرسن ہے ایک وقتی ہے وہ ہماری طرح وہ اپنی لوگوں سے ملنے آتا ہے جب میں بات کر رہا تھا نا آپ کے دلوں میں جو ہو رہا تھا نا یہ پربو ایشو مسیح کر رہا تھا چھتے ہو وہ کیا چاہتا ہے اس کے ساتھ سمبند رکھا جائے سمبند سہب آگیتہ رکھتا ہے سہب آگیتہ سمیں کی مانگ کرتی ہے جو یہ کہہ سکے کہ بھائی آنے والے دنوں میں میں پلان کروں گا چھٹی لوں گا گھومنے کے لیے نہیں ایک پورا دن خدا کے ساتھ سمیں بتائیں میں پربو کو پکاروں گا میں اس کو سراؤں گا میں اس کی اراد نہ کروں گا میں اس کی ستوتی کروں گا بھائی آہ میں کیا کروں میرے پاس ٹائم نہیں ہے راجہ بننے کے بعد بھی دعوت کو سات بار ستوتی کرنے کا سمیں تھا بھائی آہ میری بہت بڑی نوکری ہے مجھے ٹائم نہیں مل پاتا بھائی گورمنٹ ایمپلائی ہونے کے بعد بھی دانیل کو اسے تین بار دعا کرنے کا سمیں تھا پرابلم ایس نوٹ ٹائم پرابلم ایس ڈیزائر وہ بہنیں سوچ رہی تھی قبر پہ جا تو رہی ہیں پر پتھر کون لڑکائے گا اتنا بڑا پتھر رکھا تھا وہاں پر ہم بہنوں کو کہاں طاقت ہے اسے ہٹانے کی وہ رکی نہیں ان کے اندر ڈیزائر تھی اس کے مرے ہوئے شریر کو ہی دیکھنے کی اور جب وہ وہاں پر گئی جانتے ہو کیا ہوا تھا خدا خود قبر میں آکے اپنے پتھر کو لڑکا چکا تھا جب ہم آگے بڑھتے ہیں نا جب ہماری ڈیزائر ہوتی ہے نا خدا ہمارے راستے کھولتا ہے دو سال پہلے میں اپنے جیون میں کسی بات کی وجہ سے بہت ٹوٹا ہوا تھا گھنٹوں بر گھنٹوں بر میں صرف روتا تھا صرف روتا تھا میرے شبدوں نے دعا کرنا بند کر دی تھی میرے آنسو خدا سے سارا دن بات کر دی تھی آپ کو پتہ ہے میں نے کیا دیکھا خوشیوں میں میں اس کے قریب جاتا ہوں دکھوں میں وہ میرے قریب آتا ہے جو میرا سمبند تھا خدا کے ساتھ میں آج بھی کوئی نیا گیجٹ لے کے آتا ہوں مجھے کوئی بھی گفت ملتی ہے کسی کی طرف سے کوئی بھی مجھے اپریششن ملتی ہے نا کہ آپ کا سندیج بہت اچھا تھا میں رات کو بیٹھتا ہوں گھٹنوں پہ آپ بلیو کیجئے ریسنلی مجھے کس نے شرٹ گفت کی میں کمرے میں گیا میں گھٹنوں پر آیا میں نے شرٹ رکھی میں نے کہا یہ مجھے اس لیے نہیں ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے کہ کسی نے مجھے آپ کا دعس سمجھ کے دیئے یہ آپ کی ہے یہ آپ کے لیے ہے ایون ہر جنم دن کے دن میں اپنی بائبل اٹھا کے خدا کو کہتا ہوں لارد یہ آپ کا ہے یہ میرا نہیں ہے آپ نے جس مجھے بتایا ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن یہ میرا نہیں ہے یہ آپ کا ہے آپ کو بتایا میں اپنی ہر خوشی اس کے سامنے رکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں میں بہت خوش ہوں اور میں اس کے قریب ہوں لیکن میں نے جانتے ہیں کیا دیکھا ہے جب میں دکھی رہتا ہوں میں اس کے قریب نہیں رہتا وہ میرے خود قریب آتا ہے اور کبھی کبھی جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے قریب آ کے ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے اے why are you upset تو دناز کیوں ہے چل ہو گیا نا ہم کل سے نئی شروعات کریں گے چل آپ کو پتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے خدا کو بڑا ریلیجنس سمجھا ہے وہ ایسے بات کرتا ہوگا ہی سورج آئی این ڈا گارڈ آف عبراہم ایساک انچیک اپ ہاں ہاں یہ خدا ہے درامی آوات مطلب خدا ہے ارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سے زیادہ مزاقی آئے وہ آپ کو یار بول سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ صرف گمبیر ہے ارے وہ مزاق بھی کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہوا تھا سب چلے مردوں میں سے زندہ ہونے سے پہلے جب ایشو کروز پہ مرا سب چھوڑ کے چلے گئے کہاں گئے لکھا ہے سب اپنے بیاپار پہ چلے گئے سب فشرمن تھے اور آپ کو پتا ہے جیسس مزاق کرتے تھے کبھی کبھی یہ لوگ سب لوگ مجھلی بکڑنے کے لئے گئے انہیں کچھ نہیں ملا اور جیسے واپس آ رہے تھے یعنی ایشو نے کیا کہا کچھ ملا کچھ ملا تمہیں ارے مرکھو پہلے بھی نہیں ملتا تھا میرے ساتھ رہو گے تمہیں سب ملتا تھام سٹ ویٹ میں بند کر رہا ہوں ایک بات بول کے آپ جانتے ہو آپ سے بہت لوگ خوش کیوں ہیں آج because you are a government employee آکے پاس سرکاری نو کریے اس بات کا آنند ہے دنیاواد ایشو پچاس لگ سائٹ ہو گیا کچھ لوگ کے سانے ایسے پیسہ رکھو بھلے یوز کچھ بھی نہیں کرتے دیکھ دے کے خوش ہوتے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ سنتشتی دیتی ہے ہمیں سات لگ میچھل فنڈز میں رکھے ہیں دس لگ کی ایف ڈی کروا دی ہے پانچ لگ گھر میں کیش بھی پڑے ہیں دس لگ کچھ لوگ کچھ بہنوں کو کیوں بہت خوش ہیں وہ کیونکہ آپ کے بال بہت اچھے اور سٹریٹ ہیں یا میرے دیکھا بار بار آئیں گی پھر کھولیں گی پھر باندیں گی پھر کھولیں گی پھر باندیں گی بہتوں کو جانتے ہیں کس چیز کا آنند ہے سٹریٹ ہیئرز کچھ بھائیوں کو جانتے ہیں کس بات کا گمنڈ ہے ان کی داڑیاں بڑی اچھی ہیں ان کی بیرڈ کافی اچھی ہے کچھ بہنوں کو اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ وہ ایوریش نہیں دیکھتی ہیں وہ دوسروں سے خوبصورت دیکھتی ہیں کچھ کچھ پاسٹروں کو جانتے ہیں کس اس بات کی خوشی ہے ان کی اپ منڈلیاں بہت بڑی ہو گئی ہیں پر کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس ایک ہی آنند ہے کہ وہ میرے ساتھ ہم تو آپ مجھے بتاؤ کوئی بہن ہے جو مجھے اٹھا سکے یہاں پر کوئی نہیں اٹھا پائے گی مجھے مزندہ رونا میں داقت کے طور پر بہنوں کو نربل کہا گیا ہے بائیبل میں کہ اس طریقے نربل پات رہے آپ اٹھا کے دکھاؤ کسی پرش کو موٹے آتنی کو اٹھا کے دکھاؤ کیا کہا تھا مریم نے قبر میں جا کے کہاں ہے مجھے بتاؤ میں اسے لے جاؤں گی میں سوچ رہا تھا میری تو اس کو اٹھا پائے گی تو بول رہی ہے میں چلے گا میں اٹھا لوں گی اس کا آنند ایک مرے ہوئی ایشو میں تھا چلے گا میرے لئے کچھ بھی نہیں کرے گا کھانا نہیں کھلائے گا پانی نہیں پلائے گا مچھلی نہیں دیکھا روٹی نہیں دیکھا گریس نہیں دیکھا پیسے نہیں دیکھا چلے گا دو میرے کو مجھے چاہیے کتنے لوگ ہیں جو کھلا کو یہ کہتے ہیں پربو مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے بس دو چاہیے ایشو کے ساتھ رہنے کا آنند اگر آپ فیمس ہونا تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے یہ بات آپ کو تھوڑی عجیب لگے گی آپ کو پتا ہے جب ہم ستائے جاتے تھے ہم سیف تھے جب ہم فیمس ہوتے ہیں ہم دینجرز میں آتے ہیں جب آپ ستائے جاتے ہونا آپ سیف ہو لیکن جب آپ فیمس ہوتے ہونا آپ دینجر میں ہو اب آپ نے گھومنڈ آ سکتا ہے چیکے اب آپ کے لئے لوگ کومنٹس کرتے ہیں اب لوگ آپ کی چرچائیں کرتے ہیں اب آپ کے لئے لوگ بڑی بڑی بیٹے کھریدتے ہیں ہمیشہ اپنے دن کی شروعات اور اپنے رات کی ایسے کیا کرو پربو میں آج سے ایک جگہ پہ گیا تھا میں نے ایک کے اوپر ہاتھ رکھا وہ ٹھیک ہو گیا میں نے ایک پرچار کیا جس کو سن کے لوگوں نے بڑی تالیاں بجائی خدا میں تنہیں سارا جلال دیتا ہوں یہ میں نہیں تھا یہ تو تھا اور میں ونتی کرتا ہوں پربو میں اسے ونتی کرتا ہوں میرے اندر کبھی یہ خیال نہ آنے دینا کہ یہ اسی لئے ہوا کیونکہ میں دو گھنٹے دعا کر کے گیا تھا میں نے بڑا بائبل کالج کیا ہے میں اپنی آتما میں دین ہو کے کہتا ہوں پربو ابھی شیخ آپ کا ہے اپستتی آپ کی ہے وچن آپ کا ہے اسی لئے مہیمہ بھی آپ کی ہونک چاہیے start and end your day like this موسیقی 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 موسیقی